السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومیدی آپ سب خیر وفیعت سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے پاکستان نیوی میں حیزہ سیلر ورمہرین کی جو جوبز ہیں وہ آٹھوکی ہیں اس کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں جو پاکستانی شہری ہیں جس کے لیے الیجیبل کرائیٹریہ ہے کہ آپ کی جو میٹریک ایسیانس کے ساتھ ہونی چاہیے مازلiki سکسٹی پرسینٹ مارکس اور آپ کی جو ایج اب اکیس سال سے کم ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور جو آپ کی ہائٹ و پانچ فٹ چینج ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کی وہ انمیرٹ ہونے چاہیے آپ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ہائٹ و پانچ فٹ چینج ہونے چاہیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ میڈیکلی اور اس طرح کوئی فٹ ہون ٹھیک ہے ان لائن آپ اپلائے کرسکتے ہیں چودہ اگر سے اٹھائی اگر سے تک ٹھیک ہے اور تمام امیدوار نیچے لکھا ہوئے تمام امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ انٹری ٹیسٹ والے دن ریجسٹریشن سلپ پہ دی گئی ہدایت کے مطابق تیار ہو کر آئیں ٹھیک ہے اور نیچے سینٹرز بھی ہیں ان میں سے سینٹر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن ریجسٹریشن کے لیے پاکستان نیوی کی ویب سائٹ جو وزٹ کریں جو لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ملازمین کے دوران سہولت ہے جو ہیں آپ کو دین جائیں گی وہ بھی ہیں کہ ملازمین کے دوران مفت کھانا رائش اور یونیفرم ہوگی دوران ملازمت انشورنس کا تحفظ ہوگا کرسز اور ڈیپورٹیشن پر بحرون ملک جانے کے مواقع ہوں گے شادی کے بعد فیملی رائش الانس اور ڈکرمرات ہوں گے ہوائی جہاز اور ریل کے سفر میں پچاس فیصد رائد ہوگی والدین بیوی اور بچوں کا ملٹری نیوی کے ہسپتار میں مفت علاج بچوں کے لئے بہترین تعلیمی سہولت ایس ایس جی نیوی کے لئے چالیس فیصد زافع اللاؤنس اور راشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد بحریہ فاؤنڈیشن میں ملازمت کے مواقع تو یہ تمام جو ڈیٹیل ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ اپلائے آن لائن کر سکتے ہیں اور اس کا آن لائن کا اپلائے کا طریقے کارمی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہ جوائن پاک نیوی ڈیو وی ڈوٹ پی کی کے ویب سائٹ پہ آ جانا ٹھیک ہے نیچے آئیں گے تو ریجسٹریشن فارم پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جو اے اس طرح کی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ آپ نے اپنی برانچ سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ کی برانچ ہے میرین کیٹاگری ڈی ٹھیک ہے تو اس کا لیجیپل کرائٹیلیا آپ کے سامنے آ جائے گے اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا نیچے آئیں گے تو آپ اگر سیویلین ہیں تو سیویلین پہ یہ ڈوٹ رہنے دیں اگر آپ سرونگ ہے تو سرونگ پہ آپ کلک کریں ٹھیک ہے آ گیا کہ اپنی میٹرک سائنس لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے نمبر لکھنے جتنے آپ کے مارکس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنے آپ نے ٹوٹل مارکس لکھنے کے جتنے جتنے میں سے آپ گیارہ سو ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل مارکس آپ کے اور چاہم اس کے بعد اپنے 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 نمبر کرنا کے نے ا اپنے والد وارڈ ساپ کا نم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے میل سیکٹ کرنا ہے اپنے دیتا بارکھ لکھنی ہے ٹھیک ہے نیچے آپ نے اپنی ہائٹ ایدھر لکھنی ہے ٹھیک ہے ہائٹ کے بعد اپنے شس élی oleh's اپنا مذہب سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنا سیکٹ سیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا عدیاتی ہیں تو رورل لکھیں اگر شہری ہیں تو اربن ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا پروینس جو بھی آپ کا پروینس ہے وہ سیلیکٹ کریں اس کے بعد اپنا جو زیلا ہے آپ کا ٹھیک ہے زیلا وہ آپ سیلیکٹ کریں اس کے بعد اپنا کمپلیٹ اڈریس اپنے گھر کا لکھیں ادھر ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر اپنا موبائل نمبر لکھیں اس کے بار اپنا ایمیل دکھیں ایمیل کے بعد اپنا سینٹر سیلیکٹ کریں جیدھر آپ ٹیسٹ آن لائن دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ لہورٹ دینا چاہتے ہیں اپنا بات تو یہ آپ سیلیکٹ کریں اور آہ سمیٹ سمیٹ فارم پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی ریجسٹری سلپ آ جائے گی اگر اس میں کوئی مسٹیک ہے تو ایڈٹ وال آپشن ساتھ ہوگا اس کو ایڈٹ کر سکتا ہے اگر ہر چیز کلیر ہے تو آپ ڈن کا آپشن ساتھ ہوگا کنفرم کنفرم پہ کلک کریں گے تو آپ کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور آہ سیمنٹی ٹو ہارز کے بعد مطلب تین دن کے بعد آپ کی جو ٹیسٹ دیٹ ہے آپ کو مل جائے گی آن لائن آپ اپنی سلپ نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کچھ کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اور مجید اجازت اللہ حافظ